شیطان جو تھا وہ ظاہر ہے اس نے حمد تو ہار نہیں نہیں تھی ظاہر ہے اسے وقت بھی یہ ملاوائے اس کے پاس جو ہے وہ اتنی فرصت بھی ہے اور اس کی اسٹرکچر بھی ایسا ڈیزائنڈ ہے کہ وہ جو ہے وہ انسان کو چھوڑتا نہیں ہے ہم لوگ غافل ہیں شیطان نے چھہ آزار سال تو عبادت کی ہے اور اس کی عبادت کی ریاضت بھی اس کے پاس ہے آدمی چالیس دن عبادت کرے تو اس کے اندر کمالات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بعض آدمی ذرا سی عبادت کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا یا مجھے یہ نظر آ رہا ہے یا وہ نظر آ رہا ہے تو یہ تو عام آدمی کو آتا ہے اور جس نے چھہ ہزار سال عبادت کی ہو اور جس نے چھہ ہزار سالوں میں صرف دو رقات نمازی پڑھی ہو خالی خب یہ روایات ہیں اجزان محترم یعنی اس نے چھہ ہزار سالوں میں اور یہ ہزار سال یہ والے نہیں تھے سورج خلق نہیں ہوا ابھی تو کون سے سال ہیں اب نہیں بتا تو اتنی عبادت اتنی ریاست تو کیا ہے اس کے پاس تو وہ سب اس کے پاس ہے کہ وہ ہمارے اباوجدات سے واقف ہے وہ ہمارے اندر چھپی ہوئی سارے نقائص سے واقف ہے ہر چیز جانتا ہے جانتا ہے اس کو گرانا کہاں ہے کیسے گرانا ہے اگر ہم غافل ہو جائے اس سے اور ہم بولیں گے نہیں ہمارا تو کوئی دشمن ہی نہیں ہے مولانا صاحب ہمارا کون دشمن ہو سکتا ہے نہیں سخترین دشمن ہے وہ اور اس لئے اس کی گفت کیونکہ وہ اتنا ٹیکنیکل ہے کہ وہ اپنے تک بات کو آنے ہی نہیں دیتا نہیں آنے دیتا وہ یہی گماتا رہتا ہے اس پر انگلی اٹھاؤ اس پر انگلی اٹھاؤ اصل پیچھے وہی ہے اور ظاہر ہے جب آپ اس کے اوپر چھیڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو چھوڑے گا تو نہیں وہ اتنے آرام سے تو وہ بھی نہیں بیٹھا گا عزیزان محترم یہی کام اس نے کیا ایک چیز تو یہ ہے کہ اس نے اتنا بڑا عمل کیا اتنی عبادتیں کی کہ وہ ملائکہ میں آ گیا ملائکہ نہیں تھا نار سے بناوا تھا لیکن اس مقام پہ آ گیا کہ جو ہے وہ ملائکہ تک پہنچ گیا استاد تک بن گیا اتنا عمل اس نے کیا لیکن اس کے ایک عمل نہ کرنے نے اس کے سارے عمال کو ختم کر دیا سارے عمل کو ختم کر دیا یعنی کون سا عمل انہیں خدا نے کہا یہ کرو وہ نہیں کیا اس نے کہا بروردگار تم مجھے سجدہ کو کہہ رہا ہے میں تو بہتر ہوں یعنی اس نے اپنی بہتری کا کہا کہ مجھے تو نار سے کیا ہے اسے تم نے خاک سے کیا ہے اسے تم نے مٹی سے کیا ہے یعنی اپنے آپ کو افضل سمجھنے لگا جبکہ یہی اس کا قبر تھا یہی اس کا غرور تھا جبکہ خدا کے نزدیک میار خدا کا عمر تھا خدا نے کہا کہ اس کو سجدہ کرو نہیں کیا تو یہاں عزیزان مہترم ایک سوال ہے کہ جو اتنی عبادت جس نے کی اور اس نے خدا کا عمر وجہ نہیں لایا اس کی ساری عبادت حبت ہو گئی عامال حبت ہو گئے تو ہم لوگ بہت خوبصورت ہیں کیا نہیں ہم بہت خوبصورت ہیں ہم بہت اچھے ہیں کہ ہم لوگ اس کے عمروں کو مخالف چلیں اس کی بتائیوی واجبات کو ترک کریں اس کے حدودوں کو توڑ دے رہیں تو خدا ہمیں کچھ نہیں کرے گا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں چھ ہزار سال میں نے اس کی عمال کو کھیچ لیا جب اس نے میرے ایک عمر کو انجام نہیں دیا اور ہم خدا نا مسئلہ نہیں مولانا صاحب ہمارا کیا ہے سب اپنا ہے یعنی سب اپنا ہی تھا سب اپنی مرضی سے کرنا تھا تو ایک لاکھ چوبیس کو بھیجا کیوں نہیں کیوں بھیجا اس نے کیوں ہر وادی ہر قرے میں ہر قوم میں کہیں پہاڑوں پر کہیں دست میں کہیں بھائی آباں میں اپنے نبیوں کو بھیجا کہ یہ میری عبادت کریں یہ میری طرف متوجہ رہیں یہ میری عطاعت کریں یہ میری پرستش کریں